ان الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ ضلالہ و کل ضلالہ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سألکا عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتا داع اذا دعان فلیستجیبولی و ليؤمنو بی لعلہم یرشدون و قال اللہ تبارک و تعالی اما یجیب المستر اذا دعاہ و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارضِ اَلَاہُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ و قال اللہ تبارک و تعالی و نحن اقربو الیہ من حبل الورید حضرات میرا ارادہ تو آج کسی اور بات پہ کچھ کہنے کا تھا لیکن یہ ہمارے دوست جو آج ویڈیو بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر جمعہ پہ آپ کی ریکارڈن کریں گے اور آپ کا جمعہ آپ کو ریکارڈ کر کے دیں گے تو میں نے خطبے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے یہ ذہن بنایا ہے کہ چونکہ یہ باقیدہ طور پہ ایک پراپر ریکارڈن کا پہلا خطبہ ہے تو اس کو اللہ کی توحید سے اس کا آغاز کرتے ہیں اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اللہ کی توحید کا موضوع عرض کرنا ہے اور اللہ کی توحید سے انشاءاللہ آپ نے اس کام کا آغاز کرنا ہے اس لیے کہ یہ انبیاء کی اولین دعوت ہے پیغمبروں نے اپنے مشن کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا اور پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کی ابتدا اللہ کی توحید سے کی پیغمبروں نے اپنا پہلا واس اللہ کی توحید کا فرمایا اور پیغمبروں نے اپنا پہلا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو اس لیے ہم ان پیغمبروں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج اپنے اس پروگرام پہ پہلی گفتگو عقیدہ توحید کے اوپر ہی انشاءاللہ کچھ ارز کریں گے میں نے بڑے ہی عام فہم اور سادہ انداز میں دنیا کے سارے معاملات دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس پر میں نے کسی ایک پیغمبر کا حوالہ دیتے ہوئے گزرتے چلے جانا ہے کہ دنیا کے مسائل کو اللہ حل کرنے والا ہے اللہ مشکلات کو ٹالنے والا ہے کوئی چیز عطا کرنے پہ آئے تو کوئی روکنے والا نہیں اور روکنے پہ آئے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں اور پیغمبروں کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں پیغمبروں نے اللہ ہی سے مانگا اللہ ہی کو پکارا اللہ ہی کو بلایا اللہ ہی کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی التجائیں اور درخواستیں پیش کی اللہ ہی نے ان کے مشکلات کو اور ان کے مسائل کو حل فرمایا تو یہ انبیاء کی تعلیم پیغمبروں کا مشن اور رسولوں کی تربیت ہے امتوں کے لیے انسانوں کے لیے جہانوں کے لیے ہمارے پیغمبر نے بھی تمام تر مخالفت ہونے کے باوجود اور دنیا میں مشہور ترین مکہ کے مشرقین کا عقیدہ ہونے کے باوجود آپ نے ان کو عقیدہ توحید کے اوپر ہی پہلا آواز فرمایا تھا اس لیے میرے بھائیوں میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے جو گدارش کروں گا توحید کو سمجھئے اسے اختیار کیجئے اسے اپنائیے اور اسے اپنی زندگی میں ایسا اختیار کریں اس کی تربیت اپنے بچوں کو دیں اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھلائیں اور یہ اپنی نسلوں میں یہ عقیدہ یعنی پیدا کریں کہ اللہ ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے پہ قادر ہے لینے والا بھی وہ ہے دینے والا بھی وہ ہے انسانوں سے کل جہانوں سے جو وہ لینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ ہر چیز پہ ہر وقت ہر لحاظ سے ہر طرح سے قادر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ وَجْنُبْنِ وَبْنِيَّ النَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ یا اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے اور غیر اللہ کی پرستہ سے محفوظ فرمانا اور میرے بعد میری اولاد کو بھی شرک سے پاک رکھنا تو اس لیے میرے بھائیو یہ اپنی نسلوں کو سکھلائیں یہ عقیدہ آپ اپنے بچوں کو سکھلائیں بچوں کو یہ پیغام پہنچائیں یہ دعوت دیں ان کی تربیت کریں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے خالق کا معنی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مالک کا معنی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے الرازق کا معنی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرنے والا ہے اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ پوری مخلوقات کی عبادات کا حق صرف اللہ رکھتا ہے کوئی اور نہیں رکھتا تو یہ عقیدہ یہ نظریہ اور یہ تربیت آپ اپنے بچوں کو دیں میں اس حدیث سے بھی ابتدایی میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کو یہ بات سخلائی تھی وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور اللہ کے نبی کے پیچھے سوار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سخلائی کہ بیٹا کچھ باتیں یاد کر لو اور وہ باتیں توحید پہ مبنی تھی عقیدہ توحید کا سبق تھا خالصہ تھا ان کے بیٹا جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو اور جب بھی نصرت چاہو تو اللہ سے نصرت چاہو اللہ ہی کو پکارو اور پھر آپ نے ایک ایسی بات مطلعی کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ سو ہاتھ رسا اور اس کے کنارے پہ گھانک اتنی پکی ایک ہی بات آپ نے مطلع دی فرمایا بیٹا یہ بات یاد رکھو اگر پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور وہ ارادہ کرے کہ ہم سب نے مل کر اس کو نقصان پہنچانا ہے اللہ تجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو یہ سارا جہان مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا یہ منصوبہ بنا لے کہ ہم نے اس کو نفع پہنچانا ہے تو اللہ اگر تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی پھر آپ نے فرمایا یہ باتیں لکھی جا چکی ہیں آپ نے فرمایا کہ کلمیں لکھ کر اٹھا دی گئی ہیں اور صحیفیں خوشک ہو چکے ہیں یعنی جو ہونا ہے اللہ کی نظر میں وہ لکھا جا چکا ہے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کا روب برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کسی کے زیرے بار ہونے کی کیا ضرورت ہے اور پھر کسی کا خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے جو اللہ نے لکھا ہے اور جو اللہ تعالی نے لکھ کر قلم اٹھا لیے ہیں جو ہونا ہے سو ہونا ہے اس لیے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیہ دیتے تھے لوگوں کو اور حضرات امبیاء ایسی تعلیم دیتے تھے اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنا میں نے پچھلے کسی خطبہ جمعت المبارک میں یہ کہا تھا کہ اولاد کے لیے دین پہ کار بند رہنے کی تربیت تعلیم کوشش ہے محنت کرنا اور اس کے اوپر پھر محنت کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ ان کو دین پہ پکا رکھنا یا اللہ ان کو اپنے بندے بنا کے رکھنا اللہ ان کو اپنا غلام بنا کے رکھنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تربیت فرمائی حتیٰ کہ صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کوئی اس الفاظ سے خلائے تھے کہ فاطمہ جو دنیا میں میں تیرے لیے کر سکتا ہوں اور تو میں سے مطالبہ کرے میں کر دوں گا لیکن اگر تو عمال نیک لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نہ آئی تو پھر میں اللہ کا نبی ہوں میں رسولوں کا رسول ہوں پیغمبروں کا پیغمبر ہوں سردار ہوں اولاد آدم کا اور خادم النبیین ہوں رحمت للعالمین ہوں شفی المذنبین ہوں اور حادی سبل ہوں اور اسی طرح کل کائنات کا رہبر و رہنما ہوں لیکن اگر میری سگی بیٹی میرا لخد جگر میرا لور نظر میرے دل کا ٹکڑا اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں نیک عمال میں فیل ہو گیا تو میں اللہ کا نبی تجھے رب کی بارگاہ میں پاس نہیں کروا سکوں گا بھائیو جب بچوں کو ایسی تربیت ہو اللہ کے سامنے یعنی پیش ہونے چلیے اور بچوں کو جب ایسا سبک سکھلایا جائے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں اکڑ سکے گا ہم کہیں ہم اپنی مرضی سے منوالیں گے ہم جس کو چاہیں گے چھڑا لیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم بچا لیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم فنسا دیں گے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو اپنی نسلوں کو امتوں کو اور پیغمبروں کا یہ درس اور پیغمبروں کا یہ طریقہ ہے کہ پیغمبر وہ بات کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں تو آئیے میں بات کرنے جا رہا تھا کہ پیغمبر ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام کرنے والا اللہ ہے میں ایک مرتبہ کسی قبرستان میں گیا تو میں نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کے اوپر لیڈ کر تو معافیاں مانگ رہے ہیں معافیاں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں جی میں ان سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں میں ان سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اپنی غلطیاں جو مجھے معاف کر دیں قبر میں جو پڑے ہوئے ہیں ان سے حضرات معافی اطاع کرنے والا توبہ قبول کرنے والا گناہ معاف کرنے والا کون ہے نہ آپ فیصلہ کریں نہ میں فیصلہ کرتا ہوں نہ جگڑا کریں آئیے ہمارا اس مسئلے میں جو نظریہ ہے ہم اپنے نظریے کو اللہ کے قرآن پہ پیش کرتے ہیں ہم اپنے نظریے کو امام اللہ کی حدیث پہ پیش کرتے ہیں اگر ہمارے نظریے پر اللہ کا قرآن موجود ہو تو ہمارا نظریہ درست اگر ہمارے نظریے پر اللہ کا قرآن موجود نہ ہو تو آپ ہمارے نظریے کے خلاف قرآن کی آیت لے آئیں ہم اپنے نظریے سے توبہ کر کے قرآن کی اس آیت کو تسلیم کر لیں گے ہم تو جگڑا کرتے ہی نہیں ہمارے جگڑے تو قرآن مجید ختم کرتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ختم کرتی ہے ہمارے جگڑے ہم تو سنت کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ماننے والے ہیں ہمارے بابا جی ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا اس کا پھن نہ کھانا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا اور تمہیں اس سے روخ دیا گیا ہے اس کی پابندی کرنا آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی اس بات کے اوپر انہیں جنت سے نکالا پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھے اللہ نے ان کو کلمات سکھلائے وہ کلمات کیا تھے اے اللہ اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم گھٹا پائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اپنی آنے والی اولاد کو سبق دیا ہے کہ گناہوں کی معافی دینے کا اختیار کس کے پاس ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے اور توبہ قبول کرنے والا کون ہے اور غلطیوں سے درگدر فرمانے والا کون ہے اور گناہوں کی معافی جس سے مانگی جائے اس بات کا حق دار کون ہے اللہ یہ قرآن کی آیت ہے ترجمہ غلط ہو میں تب بھی ذمہ دار ہوں قرآن کی آیت نہ ہو میں تب بھی ذمہ دار ہوں مطلب اور مفہوم یہ نہ ہو میں تب بھی ذمہ دار ہوں تو حضرات ہم نے پہلا مسئلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے انسان کو بخشنے والا اللہ ہے اور انسان کی معافی قبول کرنے والا اللہ ہے گناہوں سے پاک کرنے والا اللہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے اس سے آگے آئیے ذرا وقت تھوڑا ہے میں نے باتیں کافی ساری آپ سے کرنی ہیں حضرات دوسری بات حضرت نوہ علیہ السلام آئے دنیا میں حضرت نوہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دو دعایں ذکر کر کے آگے بڑھوں گا حضرت نوہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگارِ عالم اگر تُو نے اللہ ان کافروں کا ایک فرد بھی دنیا میں نہ چھوڑ اگر تُو ان کو چھوڑے گا زمین پر تو یا اللہ جے کفار کو جنم دیں گے اللہ جے کفار ہی پیدا کریں گے اور ان سے تیرے نافرمان اور تیرے ناشکریں پیدا ہوں گے اس لئے اللہ ان کافروں کو ان ظالموں کو ختم کر دے معلوم یہ ہوا کہ دشمن کے خلاف مدد کی دعا صرف اور صرف نو علیہ السلام نے اللہ سے کی ہے دشمن کے خلاف کافر کے خلاف حضرت نو علیہ السلام نے مدد مانگی تو عرشوالِ رب سے مانگی اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ان سے پہلے موجود تھے ان کی قبر موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت ان کے سامنے موجود تھی نہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے مانگا نہ انہوں نے حضرت آدم کا حوالہ دیا نہ حضرت آدم کی قبر پہ گئے نہ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ دیا ڈائریکٹ ارشوالِ رب سے یہ کہا کہ اے پروردگارِ عالم ان کافروں کا کوئی فرد بھی دنیا میں باقی نہ رہے تو دشمن کے خلاف مدد مانگنا یہ حضرتِ نوح علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور دشمن کے خلاف بددعا کرنی اس کی بربادی کی اور دشمن کو برباد کرنا یہ صرف اللہ ذوالجلال کا کام ہے اور یہ اللہ کرنے پہ قادر ہے دوسری ان کی دعا حضرتِ نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی بنائیے ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی توفان آیا اور کشتی کو پانی نے اٹھا لیا کشتی اب موجوں کے اوپر تیر رہی ہے اور تیرتی پھرتی ہے پانی چڑ گیا پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی چڑ گیا بلندیوں پر اور پانی میں ڈوب گئی بستیاں جہاں تک نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ ساری پانی میں گرک ہو گئی اور نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے بارے میں دعا کیا کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ وہ دعا کی الفاظ کیا ہے بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ انہ ربی لغفور الرحیم فرمایا ان کشتیوں کو چلانا ان کو سنبھالنا اور ان کو کنٹرول کرنا ان کو ڈبونا ان کو کنارے لگانا یہ میرے رب کا کام ہے فرمایا میں نے بھی کشتی رب زلجلال کے سہارے پہ چھوڑ دی ہے معلوم یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اللہ کا پیغمبر ساڑھے نو سو سال وعد کرنے والا اللہ کی توحید کا وہ نبی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں کشتیوں کو پار لگانا بیڑے کو پار لگانا بیڑے کو سمندر میں غرق کرنا اور پانی میں ڈبونا یہ سارے کے سارے اختیارات کا مالک کون ہے نوح علیہ السلام خود بیڑے کے ملاہ تھے حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو خود چلانے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو خود چلانے والے تھے لیکن جائیے پورا قرآن پڑھئے الحمد صلیقہ والناس تک امام اللبیہ کی پوری سیرد پڑھئے مکہ سے مدینہ تک اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال زندگی کا کردار پڑھئے دنیا کا کوئی ایک حوالہ دنیا کی کوئی ایک دلیل دنیا کا کوئی ایک لفظ آپ ہمیں دکھلا دیں جس میں نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوں میں پیغمبر ہوں میں لوگوں کے بیڑے بھی پار لگاتا ہوں تو اپنا بیڑا تو میں خود پار لگانے والا پڑھئے قرآن کو کہیں ہے تو لائیے اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت اس کا لائیے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرد سے کوئی ایک حوالہ ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرد جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ کی کلام سے کون سی کلام سچی ہو سکتی ہے اللہ کی بات سے کس کی بات پکی ہو سکتی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نوح علیہ السلام میں فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا انہا ربی لغفور الرحیم اور کشتیوں کو پار لگانا بیڑے کو پار لگانا کشتیوں کو ڈبو دینا کشتیوں کو تیرنے کی توفیق اور حمد دینا کشتیوں کو تیراکی میں رکھنا اور اسی طرح بیڑوں کو پانی میں غرق کرنا جے رب زلجلال کا کام ہے اور اللہ کا کام ہے اور نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ کام صرف قائلات کے رب کا ہے لہٰذا میں اس کام کے کرنے کی ترخواست اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا میرے بھائیو قرآن مجید نے مشرقین کا ایک اکیتہ بیار فرمایا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاہُمْ اِلَى الْبَرِّ فَإِذَاہُمْ يُشْرِقُونَ غور سے ترجمہ سن لی دیئے اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں اگر تھوڑی سی لچک ہوتی میں اعتدال پسند آدمی ہوں میں پردہ ڈال جاتا میں معنی بدل دیتا میں الفاظ کے اندر گڑھ بڑھ کر دیتا لیکن حضرات کوئی لچک نہیں ہے اکیتہِ توحید ہے میں نے پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ نظریہ پہ کمپرو مائد نہیں ہے اکیتہِ توحید پہ کوئی سمجھو ہوتا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشرقین جب سوار ہوتے تھے کشتیوں میں اور وہ ہچکولے کھاتی ہوئیں اور اسی طرح پانی میں جب وہ ڈاما ڈول ہوتی موجے ان سے ٹکراتی اور طفان ان پر چھا جاتے اور کشتیاں قریب تھی کہ الڈ جاتی پانی میں غرق ہو جاتی وہ توبہ توبہ کرتے اور کہتے یا اللہ تُو بچانے والا ہے یا اللہ تُو بچانے والا ہے اللہ صرف تُو بچانے والا ہے اللہ جہاں پوچ تیری ہے جہاں کنٹرول تیرا ہے جہاں پروچ تیری ہے جہاں طاقت تیری ہے جہاں اختیار تیرا ہے جہاں قوت تیری ہے یا اللہ جہاں پر ملکیت تیری ہے تُو بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں تُو نہ بچائے تو کوئی اور ہمیں بچانے والا یہ قیدہ مشرقین کا تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ کرتے کیا تھے فَلَمَّا ترجمہ قرآن کا جائیے شیعہ کا ترجمہ اٹھائیے میرے بریلوی دوستوں کا ترجمہ اٹھائیے میرے دیوبندی عزیزوں کا ترجمہ اٹھائیے احل الحدیث کے مترجمین کا ترجمہ اٹھائیے فَلَمَّا نَجَّاہُمْ اِلَى الْبَرِّ فَإِذَاہُمْ يُشْرِقُونَ اور جب ان کی کشنیاں پار لگ جاتی تو کہتے ہمارے حبل نے دھکا لگایا تھا اس نے کندہ دیا تھا ہمیں ہمارے معبود نے بچایا ہمیں ہمارے بوت نے بچایا ہمیں ہمارے الہ نے بچایا اور جب ان کے اوپر مسئیبت دی تو پھر ان کو رب کے سوا کو یاد نہیں آتا تھا پھر ان کو اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تھا پھر ان کو رب کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں تھا جب مسئیبت سر پہ تھی پانی کی موجیں ٹکراتی تھی اور پانی اس طرح اچھل اچھل کر ان کے اوپر آتا تھا قریب تھا کہ ابھی کشتی گئی قریب تھا کہ ابھی کشتی گئی پھر وہ رو رو کر گڑا کر رنگ و فت کر کے اور ان کے کلیجے شک ہوا چاہتے تھے صرف اللہ کو پکارتے تھے صرف تو ہے صرف تو ہے صرف تو ہے اور جب کنارے پہنچ جاتے اور ان کو کنارے لگا دیا جاتا پھر کہتے تو بھی ہے اور فلان بھی ہے بھائیوں نراد نہیں ہونا بات غلط ہو اللہ کی قسم یہی ممبر ہوگا یہی میں ہوں گا اور یہی خطبہ جمعہ تل مبارک ہوگا میں ہاتھ باندھ کر اپنے عزیزوں سے معافی مانگوں گا میری بات غلط ہو وہ تو کشتیوں میں خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے کہ رب کے سوا کوئی نے کشتی کو پار لگانے والا اور ہمارے لوگوں کا نظریہ کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کا نظریہ ہو گیا بہاول حق بیڑا تاک موینو دین چشتی لگا دے پار کشتی اوہ لوگو اوہ لوگو میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالْسَمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور ساری کائلات اللہ کے سامنے ایک ذرے کی حسیت نہیں رکھتی ہے اور تم نے کائنات کو اتنا بڑا عظیم سمجھ کے سمجھا کہ کائلات بڑی ہیں اکیلہ رب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا فلاں بھی اللہ کی مدد کرتا ہے فلاں بھی اللہ کی مدد کرتا ہے فلاں بھی اختیار رکھتا ہے فلاں بھی اختیار رکھتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے ذرے ساری کی ساری زمین و آسمان کو اللہ ایک مٹھی میں بند کر لے گا تو میرے بھائیو ہمارا عقیدہ کیا ہوا اور ان کا عقیدہ وہ سمندر میں خالص ہو جاتے تھے ہم سمندر میں خالص نہیں ہوتے ہم وہاں بھی کہتے ہیں کہ کشتیوں کو پار لگانے والا فلاں ہے کشتیوں کو پار لگانے والا فلاں ہے تو میرے بھائیو حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ کشتیوں کو سنبھالنے والا پار لگانے والا کنارے پنچانے والا اور ان کو ڈوبنے سے بچانے والا اس کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ اس سے آگے آئیے درہا بیماریوں سے شفا دینے والا پڑھئے حضرت عیوب علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ اللہ کے پیغمبر کئی سال بیمار رہے نبی تھے یہ جتنے والی ہیں سنیے ذرا میں پورے نشراحِ صدر سے کہتا ہوں پھر وہی بات کہتا ہوں بات غلط ہو پھر یہی ممبر ہوگا یہی جگہ ہوگی یہی خطبہ ہوگا یہی آپ کا نوکر ہوگا ہاتھ باندھ کر معافی مانگوں گا حضرات یہ جتنے والی ہیں قبروں میں پڑے ہوئے اللہ والے سچے اللہ والے ہیں تو اللہ ان کی قبریں منور فرمائے اور اگر لوگوں نے جھوٹا بنا لیا ہے تو لوگ جانے اور رب جانے قیامت کے دن میں کوئی سخت بات نہیں کہتا اور اگر واقعا تن اللہ کے ولی تھے تو اللہ ان کی قبروں کو روضہ تم میں ریاض الجنہ بنائے اللہ ان کی عزت و شرح میں اور اضافہ فرمائے ہم ان کے دل و جان سے قدردان ہیں حضرات یہ جتنے اولیاء پڑے ہوئے ہیں قبروں میں جتنے اولیاء عرب میں ہیں جتنے اولیاء عجب میں ہیں جتنے اولیاء اکرام موجود ہیں دنیا میں جتنے اولیاء اکرام جا چکے ہیں دنیا میں ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک پیغمبر کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی کون ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے کائنات کا رب جسے دنیا کی علاشوں اور گناہوں سے پاک رکھتا ہے نبی گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا تصوری پیدا نہیں ہوتا اتنا پاک ہوتا ہے میں نے کسی خطبہ جمعت المبارک میں ربیع الاول میں یہ کہا تھا نبوت اور مقام نبوت پر کہ پیغمبر اتنا پاک باد ہوتا ہے اگر نید میں سویا ہوا بھی کوئی بات دیکھ لے تو وہ بھی اللہ کی وی ہوتی ہے ہم الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں نبی ایسا نہیں ہوتا نبی اتنا پاک ہوتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں لادلے ہیں اللہ کے جنہیں کائنات کے رب نے کسی کی سفارش پر یا کسی کی درخواست پر کسی کے ووٹوں پر کسی کے نوٹوں پر نبوت کی کرسی اتا نہیں فرمائی جسے کائنات کے رب نے اپنے فضل و رحمت سے خود جان کر اللہ کے اللہ ذوالجلال نے جسے نبوت کی کرسی اتا فرمائی وہ پیغمبر جو اللہ کی نظر میں اتنا پاک باز ہے وہ پیغمبر بیمار ہوئے عرصہ دراز مدت طویل ایک عرصہ مدت مدید بیمار رہے اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں یہ دونوں عیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی سر سے لے کر پاؤں تک بیماری نے ان کو ایسا کر دیا تھا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے اور ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ لوگ ان کو ان کی اہلیہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں پہ آرام سے اٹھا لیتی تھی اتنے کمزور ہو گئے اتنے نحیف اتنے ضعیف اور اتنے ویک ہو گئے بیماری کی وجہ سے مدت کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ہمیں یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ نبیوں سے پوچھو بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے پیغمبروں سے سیکھو بیماریوں سے نجات دینے والا کون ہے پیغمبروں سے سیکھو کہ جب لا علاج مرضوں میں مبتلاہ ہو جاؤ تو علاج کرنے پہ قادر مطلق کون ہے یہ نبیوں سے سیکھو یہ پیغمبروں سے سیکھو اور ہم تو قدم قدم پہ جگہ جگہ پہ ہم جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں جائز نجائز طویز سارے لیتے ہیں جائز نجائز علاج کرواتے ہیں لوگ جائز نجائز دم کرواتے ہیں لوگ غیر مسلموں سے شرکیہ طویز غیر مسلموں سے شرکیہ دم اور غیر مسلموں سے حرام عدویات یہ ساری جینیں مسلمان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہاں اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہودی وہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی حضرات جس بیماری کے علاج میں ایمان جا رہا ہو عقیدہ توحید جا رہا ہو تو ایسی شفاہ سے مر جانا بہتر ہے عقیدہ توحید پہ آنچ نہیں آنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت فرمائے ایسی پکی بات بتلائے اللہ کے رسول پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کاٹ دیا جائے تجھے قتل کر دیا جائے تیرا قیمہ کر دیا جائے تجھے جلا دیا جائے اور جل جانا گوارہ کر لینا قتل ہو جانا گوارہ کر لینا اور کٹ جانا گوارہ کر لینا لا تشرک باللہ کائنات کے رب کا شریک کھڑا نہ کرنا کسی فرون اپنی بی بی سے کہتا تھا نا ایک مرتبہ کہ دے ٹھیک ہے وہ بھی ہے ساتھ میں بھی ہوں اس نے کہا نہیں وہی ہے ساتھ تو نہیں ہے وہی ہے ساتھ تو نہیں ہے وہ وحدہ ہولا شریک وہ وحدہ ہولا شریک اور جب فرون کی بی بی سے تکلیح برداشت نہیں ہوتی تھی عذیت دے دے کر فرون انہیں سزائیں دے دے کر منوانا چاہتا تھا عورت تھی سنف نادک تھی اور اس پر پھر دے کے وہ محلات میں بڑی پلی تھی اور محلات میں شہزادیوں کی زندگی گزاری تھی اس نے اور دنیا کی تمام نعمت و تنعم سے وہ مستفید ہوئی تھی اسے تو کبھی زندگی میں کانٹا نہیں چوبا تھا اللہ کی توحید پہ آئی تو پورے جسم کو میخوں کے ساتھ ٹھونس دیا جاتا تھا کیا کہتی تھی رب نجنی من القوم الظالمین یا اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا کر دے یہ نے کہا فرون میں معافی مانگتی ہوں فرون چھوڑ دے مجھے فرون میں معافی چاہتی ہوں کہا اللہ میں اسی بات پہ مرنا چاہتی ہوں مجھے ان سے نجات عطا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مراج کی رات فرون کی بیوی کی جنت کی خشبو کو اپنے ناک سے سنگا ہے حضرات نبیوں سے سیکھیے اللہ والوں سے سیکھیے اللہ کون ہے اور ہم نے تو اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی ہم نے تو اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہم نے تو رب زلال جلال کی طاقتوں کا کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا ہم نے اس پر کبھی سوچنے کی زہمت ہی گوارا نہیں کی ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑا ہی نہیں ہم نے انبیاء کی تعلیمات پہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے پیغمبروں کی سیرتوں کو اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہم نے ان سے کوئی سیکھا ہی نہیں اللہ کے پیغمبر حضرت آدم سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغمبر سب سے پہلے اقیدہ توحید کی دعوت لے کے آیا اور ہر پیغمبر نے اقیدہ توحید لوگوں کو بیان فرمایا بیماریوں سے شفاہ دینے والا کون ہے حضرت میں قرآن سے پوچھتا ہوں بارشیں برسانے والا کون ہے اللہ اکبر کے حضرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری قوم اللہ کو مان لو بارشیں برسانے اللہ کا کام ہے تسلیم کر لو حضرت سلمان علیہ السلام کے دمانے میں قہد پڑا کتنا جلیل و القدر پیغمبر تھا اللہ کا لادلہ سلمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے دنیا کے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے پرندی ان کی فوج میں شامل تھے جانوروں پہ ان کی حکومت تھی جنات ان کے غلام تھے انسان ان کے غلام تھے اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے تخت بھی ان کے پاس تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ تخت میں بیٹھتے تھے تو تخت جس طرح آج کے زمانے میں یہ ہوائی جہاز فضا میں پرواز کرتے ہیں تخت بڑے آرام سے ہوا میں پرواز کرتا تھا صبح و مشرق میں ہوتے تھے شام کو مغرب میں ہوتے تھے یہ اللہ کا پیغمبر لیکن بارش کی ضرورت پڑی نبی حضرات توجہ کیجئے بارش کی ضرورت پڑی اتنی عظیم و شان شخصیت اتنی عظمتوں والا نبی اپنے اختیار سے بارش برسا سکا کہے درخواست لے کر التجا کہاں کی پہنچا اللہ کا نبی اور رب زلجلال کے در پہ پہنچ کر کیا درخواستیں کی اللہ قوم کو ضرورت ہے بارش کی اور ان کی دعا سے پہلے چیونٹی نے دعا کی جب چیونٹی نے دعا کی اتنی دیر میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی قریب آ گیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں چیونٹی کہنے لگی اپنی ساتھ والی چیونٹیوں سے چلو داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں میں سلیمان اپنا لاؤ لشکر لیے آ رہا ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشورون سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا اور انہیں پتا بھی نہیں چلے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فتح بس سما ذاہکم من قولہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور چیونٹی کی اس بات سے اللہ کا پیغمبر احران ہو گیا اللہ کا نبی اس بات کے اوپر مسکرائیہ کہ کس طرح یہ چیونٹی بات کر رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی آئیے درہا ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ بارچے برسانے والا کون ہے اور اگر وہ نہ برسانے پہ آئے تو سارے زور لگاتے رہے کوئی برسا سکتا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اوزینی ان اشکرا نعمت کلتی ان عمت علیہ یا اللہ مجھے توفیق دے نیک عمال کی مجھے توفیق دے نیک عمال کی اور میں تیرا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر حسان کیا میرے والدین پر حسان کیا اور یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما معلوم ہوا نماز پڑھنا روضہ رکھنا ذکاة دینا ذکر کرنا توبہ استغفار کرنا اللہ سے جنت کا سوال کرنا نیکی کرنا خیرات کرنا صدقات کرنا یہ جتنے نیک عمال ہیں ان کی توفیق دینے والا اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں نیک عمال کی توفیق ادا کرنے والا اللہ ہے یا اللہ ان سارے کاموں پر تیرا اختیار ہے میں تیرا بندہ اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کر تیری بارگاہ میں التجاہ کرتا ہوں یا اللہ انہیں مواحد بھی بنا دے نمازی بھی بنا دے یا اللہ ان کو مواحد بھی بنا دے نمازی بھی بنا دے اللہ ان کو حدیت والے بنا دے اللہ ان کو نبی کے امتی اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنا دے اور یا اللہ جہاں انہیں تو حدیت والا مواحد بنائے گا تو ان ساری چیزوں کے بعد میری التجاہ ہے یا اللہ سب کو جنتی بنا دے یا اللہ کل انسانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دے تیرے اختیار میں ہے ہم نہیں کر سکتے ہم تیری بارگاہ میں درخواست کر سکتے یا اللہ تو کل کائنات کے انسانوں جنوں مخلوقات کو توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے یا اللہ دنیا والوں کو سبجے سمجھا دے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ تیرے سوا کوئی داتا نہیں مشکل کشا نہیں حاجت رواہ نہیں گنج بخش نہیں رنج بخش نہیں غوث عاظم نے حضرات نیک عمال کی توفیق عطا کرنے والا اللہ اور ان نیک عمال پہ آخری دم تک قائم رکھنے والا آپ کہیں گے حوالہ دلیل سن لیجئے حضرت یوسف علی صلاة و السلام بھائیوں نے باپ سے جدا کیا کونے میں ڈالا وہاں سے نکالا منڈی میں فروخت ہوئے عزیز مصر کے گھر پہنچے اور وہاں سے جیل میں گئے جیل سے نکالا تخت پہ بٹھایا یہ سارے معاملات کو یوسف علیہ السلام جب یاد کرتے تو اللہ سے دعا کرتے رب قد آتیتانی من الملک وعلمتانی من تاویل الاحادیث فاتر السماوات والارض انتا ولیی فی الدنیا والآخر توفانی مسلمان والحقنی بسالحین یا اللہ تُو نے مجھے کونے سے نکالا اور یا اللہ مصر میں پہنچایا مصر سے اٹھایا جیل میں ڈلوایا جیل سے نکلوالا تخت پہ بٹھایا یہ خوابوں کی تبیر مجھے دی عزتوں سے تُو نے نوادہ یا اللہ یہ سارے کام تُو نے کیے ہیں یا اللہ آخر دم تک مجھے عقیدہِ توحید اور ایمان کے اوپر قائم رکھنا اور دنیا سے بھی جاؤں تو یا اللہ ایمان کے ساتھ لے کے جانا اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت نہیں ہے بے شک کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس کی اپنی طاقت نہیں ہے وہ کہہ سکے میں مواحد ہوں مجھے توحید سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اور میں توحید پہ اور ایمان پہ مروں گا مجھے کوئی نہیں بچا اس سے ہٹا سکتا یہ میری اپنی طاقت ہے پیغمبر کہتا ہے ان عمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور پھر درخواست لے کر اللہ کے لادلے حسین کائنات حضرت یوسف کہاں گئے رب کی بارگاہ میں یا اللہ ایمان پہ زندگی دی ہے تو ایمان پہ موت بھی نصیب فرمانا ہمارے پیغمبر جنادے میں پڑا کرتے تھے اللہ ممن نہیتہو منا فاہیہی علیہ السلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیہ ایمان یا اللہ جسے زندگی دے ایمان پہ جسے موت دے اسلام پہ یا اللہ کی دائے توحید پہ زندگی کی دائے توحید پہ موت نصیب فرما حضرات ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اللہ کی قسم زندگی بر تحجد پڑھنے والے لوگ آخری وقت آیا گمراہ ہو کے دنیا سے گئے یہ اختیارات کس کے ہیں توحید پہ کاربند کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے پابند کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے اور نیک عمال کے اوپر خاتمہ کرنا یہ بھی میرے رب کا اختیار ہے کوئی اس کا اختیار لوگوں نے کہا فلان کر سکتا ہے فلان کر سکتا ہے فلان کر سکتا ہے اللہ نے قرآن میں صاف دو لفظوں میں جواب دیا انہیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور لوگوں یہ تم نے صرف نام رکھ لیے ہیں کہ یہ فلان دیوی ہے جو فلان دیوی ہے جو فلان دیوتا ہے یہ جنگوں کا دیوتا ہے جو بارشوں کا دیوتا جو رزق کا دیوتا جو فلان دیوتا جو فلان داتا جو فلان دستگیر جو فلان فرمایا یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں حقیقت میں یہ دیوتے ہے نہیں داتا ہے نہیں حقیقت میں داتا کے لالائی ہے یہ تم نے صرف نام رکھ لیے ہیں تو حضرات نیک عمال کی توفیق دینا اور اسی پر آخر دم تک قائم رکھنا یہ اللہ کا اختیار ہے رب زلجلال اور روٹی رزق عطا کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے یہ منٹ ڈیڑھ منٹ کی گلار اس طرح سن لیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وردق اہلہو من السمارات یا اللہ یہ میرے بچے یہ میری بیوی یہ میرے گھر والے اور یہاں کے رہنے والے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما اب عبراہیم جد و لمبیہ جس کی نسل سے اللہ نے اتنے نبی پیدا فرمائے آپ نبی بیٹا نبی بلکہ بیٹا نہیں بیٹے نبی پوتے نبی پڑ پوتے نبی نبیوں کا خاندان اور ان سب کے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام لیکن حضرت عبراہیم کی دعا نے وطلایا کہ روٹی روزی نوکری کاروبار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے اگر کسی اور کے پاس ہوتا تو حضرت عبراہیم جد و لمبیات ان کو کسی اور سے ان کو اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں خود اختیار رکھتا ہوں روٹی میں خود دینے پر قادر ہوں میں اپنی اولاد کا رزق کھولتا ہوں میں اپنی اولاد کے لئے پیسہ کھول دیتا ہوں میں ان کا کاروبار وسیع کر دیتا ہوں میں ان کا رزق بڑا دیتا ہوں لیکن دعا کی اللہ تو ان کو رزق دینے والا ان کو رزق عطا فرما اور اسی طرح اولاد کے لئے دعا کی رب حبلی من الصالحین یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے نیک اولاد عطا فرما حضرات یہاں مسئلے بڑے ہیں میں ایک گدارش کرنا چاہتا ہوں آج کا ولی یہ پاکستان کا ہندوستان کا برے سگیر کا عرب کا عجم کا ایران کا افغانستان کا روم کا فلسطین کا کشمیر کا یہ اللہ کے بندے جو امتی ہیں اور کئی سو سال ہداروں سال بعد اس دنیا میں آئے ہیں امبیاء کے بعد اگر یہ لڑکے لڑکیاں دینے پہ قادر ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی شان ان سے کم تھی کوئی تصوری نہیں ان کے ساتھ ان کا اس چراغ کو اس صورت سے کوئی نسمت ہی نہیں لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علاج کی ضرورت پڑی تو کس کے دروازے پہ آکر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ ذکریہ بوڑے ہو گئے کہتے ہیں رب لا تذرنی فردم والتا خیر الوارسین یا اللہ مجھے کیلہ ہی چھوڑ دے گا یا اللہ میرا کوئی وارس کر دے پیدا فرمایا ذکریہ تمہیں وارس دوں گا جب اتنی بات کہی تو یا اللہ میری بیوی بھی بیمار ہے فرمایا جب تُو نے ہمیں پکارا ہم سے مانگا ہم سے مطالبہ کیا طلب کیا سوال کیا اور جستجو کی کوشش کی اور تُو نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے دامر پھیلائے ہاتھوں کو اٹھایا تو پھر دیکھنا جب ہم تجھے دینے پہ آئے ہیں تیاری بیوی کا علاج بھی بغیر طوانیوں کی کر دیں گے فستجبنا لہو ووحبنا لہو یحیہ واصلحنا لہو زوجہو انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشئین وآخر داوانان الحمدللہ